بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم نے اسلامیات کی بک سٹارٹ کی تھی ایٹ کلاس کی اور اس کی جونسے پہلے چار باہ پر ان کو کمپلیٹ کر لیا ہوا تھا اور باہ پنجم جونسہ ہے پوشنے معاملات و معاشرات اس کا جونسہ پارٹ نمبر ٹو ہے جس کا نیم ہے کریدو فروک کے ایک کام و عداب اس کو سٹارٹ کریں گے اس کی جونسی مشک ہے اس کا کوئسٹ نمبر ون جونسہ ہے درست جواب کا انتخاب کریں جونسہ پرسٹ والا ایم سی کیوز ہے اس کا انسرائے گا بے والا رزق کی حلال کمانے کی اس سنیکس جونسہ ہے ایم سی کیوز نمبر ٹو اس کا انسرائے گا دال والا محنت کی کمائی کا جونسہ تھرڈ والا ایم سی کیوز ہے اس کا انسرائے گا علیہ والا حضرت دعود علیہ السلام فورت والا ہے ناجائز اخیران دوزی کرنے والا ہے اس کا انسرائے گا پرسٹ والا خطاکار اس سنیکس ہے فیفت والا ایم سی کیول اس کا انصر آئے گا علیہ والا حلال کمانا ایم سی کیول کے بعد اس کا کوئسٹن نمبر ٹو جونز ہے مقدسر جواب دیں فرسٹ والا کوئسٹن ہے قصب حلال کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں اس کا جواب آئے گا جونزہ پیئی نمبر سکسٹی تھری ہے اس پر یہ ہے ارشاد باری طالع ہے جس کا ترجمہ ہے پھر جب نماز پوری ہو جائے تو اپنے کاموں کی طرف زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو یہاں تک آئے گا اس کانسر اب اس سے نیکسٹ ہے اس کا کوئسٹن نمبر ٹو قصب حلال کے بارے میں ایک حدیث مبارک کا ترجمہ لکھیں اس کا جواب آئے گا پیج نمبر جونزہ سکسٹی تھری اس میں آئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص لکریوں کا گٹھا اپنی پیٹ پر بیجنے کے لئے پھرے تو وہ اس سے اچھا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھلائے پھر وہ اسے کچھ دے یا نہ دے یہاں تک آئے گا اس کانسر اب اس سے نیکس جونزہ ہے کوئسٹن نمبر ٹری خریدو فروکت کے دو عداب لکھیں اس کا انسر آئے گا پیج نمبر جونزہ سکسٹی فور اس میں آئے گا خریدو فروکت میں جوٹ نہ بولے دھوکہ نہ دے ایک یہ آگے ہے دوسرا ہے زائد المیاد چیزوں کی خریدو فروکت نہ کرے تیسرا ہے خریدو فروکت میں قسمیں کھانے سے اجتناب کرے ان میں سے کوئی بھی دو لکھ سکتا ہے اب اس سے نیکس جونزہ ہے کوئسٹن نمبر فور حدیث مبارک میں امانتدار تاجر کی کیا فضیلت بیان ہوئی ہے اس کانسر آئے گا پیج نمبر جونزہ ہے سکسٹی تھری اس میں آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچے اور امانتدار تاجر کی فضیلت بیان کرتے ہو فرمایا کہ سچا اور امانتدار تاجر کیامت کے دن انبیاء شہداء اور صدقین کے ساتھ ہوگا یہاں تک آئے گا اس کانسر اب اس سے نیکس آجے گا اس کا کوئسٹن نمبر فائف حضرت دعود علیہ السلام کا ذریعہ ماش کیا تھا اس کانسر آئے گا حضرت دعود علیہ السلام اپنے ہاتھ کی میند سے روزی کماتے تھے آپ علیہ السلام لوہے سے ذریعہ بنا کر فروک کرتے تھے یہ آئے گا اس کانسر اب اس سے نیکس آجے گا تفصیلی جواب دیں ہمارے معاشرے میں خرید دو فروخت کے حوالے سے کون سی بے اتدالیاں پائی جاتی ہیں وضاحت کریں اس کانسر آئے گا پیج نمبر جونسر سکسٹی فور ہے اس پر لکھا ہوا ہے لین دین کے معاملے میں بے اتدالیاں یہاں سے اس کانسر آئے گا چیز کی ادائی میں ٹال مٹول کرنا یہ فرسٹ والا ہے فروخت کنندہ اور کھڑی دار یعنی بیچنے والا اور جو خرید لینے والا ہے کہ درمیان کسی چیز پر لین دین یا خرید دو فروخت کے معاملات میں ٹال مٹول کرنے سے منع کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار جس سے مجبوری نہ ہو کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اس سنیکس جونسرس کا پارٹ نمبر ٹو ایشیا مہنگی فروخت کرنا کسی خرید دار کی سادہ لوہی اور مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے کوئی چیز حد سے زیادہ مہنگی بیچنا اسلامی جذبہ خوت کے خلاف ہے فروخت کنندہ کو چاہیے یعنی بیچنے والے کو چاہیے کہ اپنا مناسب نفع رکھ کر چیز بیچے اور قیمت اس قدر نہ بڑھائے کہ اسے خریدنا لوگوں کے بس سے باہر ہو جائے نیکسٹ ہے تھرڈ والا پارٹ ذخیرہ اندوزی کرنا جو کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اب اس سے نیکسٹ پیج نمبر سکسٹی فور پہ ہی چوتھا فورت والا پارٹ ہے مال کا عیب چھپانا اگر مال میں کوئی عیب ہو یعنی کہ کوئی نقص ہو تو بیچنے والے کو چاہیے کہ خریدار کو اس عیب سے اس نقص سے مطلع کرے یعنی کہ اس کو بتائے تاں کہ خریدار کے لئے چیز لینے اور نہ لینے کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلے کے دیر کے پاس سے گزرے تو اس میں ہاتھ دالا اور نمی محسوس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فروخت کنندہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اس نے عرض کی کہ گلہ بارش کے پانی سے بھی گیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر پھر تم نے اسے اوپر کیوں نہیں رکھا تاں کہ لوگ دیکھ لیتے سن لو جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں خریدنے کے بعد اگر کوئی عیب ظاہر ہو تو دکاندار کے لئے ضروری ہے کہ وہ اسے واپس لے یہاں تک آئے گا اس کانسر اور یہاں پر یہ چپٹر جو ان سے ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے اللہ حافظ